بڑھ صاحب اس چودہ اگست کے پرمزہرت موقع پر آپ پبلک کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں سر میری طرف سے آپ کو اور سب پاکستانیوں کو بہت بہت زیادہ مبارک بات اس چودہ اگست کی اور خاص طور پر یہ جو آج تقریب ہوئی ہے خیبر سٹی کی جانب سے تو بڑا انچوائی کی ہے اور پہلا موقع ہے کہ اس طرح کسی سٹی کی جانب سے جو ڈیویلپنگ سٹی ہو اس کی طرف سے پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنی بڑی تقریب کا آغاز کیا گیا ہے تو میری طرف سے تو مبارک بات سب پاکستانیوں کو اور پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں ان حالات کمت نظر رکھتی ہو ماشاءاللہ پبلک پرسن ہے آپ بھی تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں اصل میں ہمارے اپنے پیدا کردہ حالات ہیں آپ دیکھیں ہم نے ہستے بستے پاکستان کو ایک سائفر کے نتیجے میں اجار کے رکھ دیا اب آپ بتائیں نہ کیا سائفر سے پہلے آپ نے یا میں نے پاکستان کے ڈیفالٹ کا نام بھی سنا تھا اب ہر روز ہم یہ بات سنتے رہے ہیں پچھلے سولہ مہینوں میں ہم نے ایک ہی بات سنی ہے پاکستان آج ڈیفالٹ تو کل ڈیفالٹ تو کیا وجہ تھی کہ پاکستان کو ہستے بستے پاکستان کو کیوں اجار کے رکھ دیا گیا آج آپ دیکھیں بے روزگاری ہے ٹھیک ہے اور لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں اور بجلی کے بلوں میں اضافے دیکھیں کرائیوں میں اضافے دیکھیں پیٹرول کی قیمتوں میں کھانے پینے کی اشیاء سکول کی فیسز اب ہم کس کس چیز کا رونا روئے تو یہ پاکستان کی جو حالت ہے ہماری اپنی کرتا ہے یہ چودہ آگست کے سمو کے پر خیبر شیٹی کی جانب سے کیا میسیج دینا چاہتی ہے چودہ آگست کا خیبر شیٹی نے بڑا ماشاءاللہ سے بڑا بہترین پرگرام ارنج کیا ہے کے کٹننگ سرمنی تھی اس کے بعد ریلی کا نقاط تھا تو آنے والی نسل میں یہ حبل وطنی کا ایک جذبہ سرشار کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم آنے علی نسل کو ہم بتا سکیں کہ یہ جو ملک خدا دادے پاکستان تھا یہ جو حاصل ہوا ہے یہ لازوال قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے یہ ایسے نہیں مل گیا اس کے پیچھے ہمارے آہ ماں بہنوں نے اپنی عزتیں لٹائی ہیں اور اپنے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ کہنا میں لوگ ہجر کر کے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ جو رہنے والی مقیم پاکستانی تھے انہیں نے بڑی قربانیاں دی ہیں تو یہ بڑی مشکل قربانیوں سے ملحس کی قدر کریں ازادی کی قدر کریں اپنے ملک کی قدر کریں اور ملک کی خود مقتاری کے لیے ملک کی ازادی کے لیے جدوجہد کریں یہی بے پیغام دینا چاہتا ہمیں شکریہ